ہم سنتے آ رہے ہیں یہی ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ غلط بات کرو اور اس کو پھلاتے رہو آج ہم سے جب یہ پوچھتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کشمیر بنے گا خود مختار کنارہ دیواروں میں کیوں نہیں لکھتے ہو ہموں میں جواب دیتے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کے سینوں میں لکھتیا کشمیر بنے گا خود مختار کنارہ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خود مختار کشمیر کے لوگ اگرٹھے کیوں نہیں ہوتے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں جو شہرک کی بات کرتے ہیں جو اٹوٹنگ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں اگرٹھے نہیں ہیں ہمارا اپنا طریقہ کار ہے لیکن منزل ایک ہے ہم ریاست جبو کشمیر کو کسی صورت میں تقسیب نہیں دیکھنا جاتے ہیں اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خود مختار کشمیر کا رارہ لگانا چھوڑ دو تو ہم اس کے لئے تیار ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم اس کے لئے تیار ہیں لیکن ہم ریاست جبو کشمیر کی تقسیب نہیں چاہتے ہیں اگر پاکستان کو پسند ہو تو ریاست جبو کشمیر کو پورا کو پورا ہندوستان میں شامل کر دو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو کیا یہ پاکستان یہ گوارہ کرے گا کہ پوری ریاست ہندوستان میں چلی جائے کتن نہیں گوارہ کرے گا اگر ہندوستان کو پسند ہو تو پوری کی پوری ریاست پاکستان کے پلڑے میں ڈال دی جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کیا ہندوستان پسند کرے گا کہ وہ پوری ریاست پاکستان لے کے چلی جائے نہیں پسند کرے گا نا تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ دونوں اپنی فوجیں نکال دیں دونوں فوجیں نکال دیں اور ہمیں ازاد اور خود مقتار کر دیں یہی اس بسلے کا حل ہے اس کے حلاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھنا میں آپ کو بتا کے چلا ہوں کہ یہ غلط عام جو آپ کو بتایا جاتا ہے ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے کہ سات لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے باقی موزہ کشمیر میں سات لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ آگے نہیں آتی ہے یہ نہیں آپ کو بتایا جاتا کہ وہ آگے کیوں نہیں آتی ہے پانچ لاکھ فوج اور بھی بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کی ہے وہ اس لیے نہیں آتی ہے اور یہ بارہ لاکھ فوج بیٹھی ہے بھائیوں میرے اس کشمیر کے اندر میں کہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی کورتیں جو گن پائنٹ پر ہمیں رکھا ہوا ہے یہاں ہمیں گولی جو ہے کنپٹی پر بندوق رکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ تم بات کرو اور ہمارے یہ چلے جاتے ہیں ہمیں چلے کہہ دیتے ہیں موفاق پرست کہہ دیتے ہیں ان کی تو چلے میرے نسٹنگ تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے لیکن وہ مجبور لوگیں یہ کنپٹی سے تم بندوق اٹھو یہ جو انوار بیٹھا ہوا ہے نا یہ سب سے پہلے لگائے گا اور وہ جب ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا مظفر آبادیہ وہ ایک دم اسی وقت کہے گا وہ اپنے ناڑے لگا رہا ہوتا ہے میری ناڑی انتظار کر رہی ہے ادھر دادی انتظار کر رہی ہے ان کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے ان کی نانی بھی اقتدار ہے ان کی دادی بھی اقتدار ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ کپلس نہیں ہے انہوں نے نمبر لگائے ہوئے آپ ان کے نمبر دیکھ لیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میرکو کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں ہم نے میں نے آپ سے ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیا تھا خود مختار کشمیر کا اس کا ہم نے ایک حل نکالا ہم نے کہا کہ قوم کو گٹھا کرنا ہے اس قوم کو ایسے گٹھا کیا جائے کہ ہم نے کہا ڈیم ہمارا کبزہ تمہارا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ تو نامنظور ہے مسائل ہمارے کبزہ تمہارا کیا مطلب ہے اس کا بھئی ریاست جمہو کشمیر کی مکمل ازادی اور خود مختاری مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے ہم نے تو بھی کہا اب ہم یہ نارا تو لگائیے رہے ہیں کشمیر پر اگر آن مختار آپ تو پوری ریاست کا ایک بچہ لگا رہا لارا کہ مسائل ہمارے کبزہ تمہارا اور یہ ہی ہے ریاست جب کو کشمیر کی مکمل ازادی اور خود مختاری مطلب ہے اس کی خاتے ہمارے گے اس پہ حکم ہے ہمارے گے